کہ کن رنگوں سے رنگوں میں اس تصویر کو ان کا رنگ ہر رنگ سے بڑھ کر نکر جاتا ہے اور کن شبدوں میں میں ان کا پریچہ دوں ہر شبد خود ان کا پریچہ بن جاتا ہے میں تو مانتہ کے لئے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس منچ پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں اس منچ کا موسم بدل جاتا ہے منچ کے موسم کو بدلنے کی شبد پر رہنے والا اس قویتہ کو چونکہ سمیں بھی کم ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جو قویتہ میں نے بمبئی میں نہیں پڑھی وہ قویتہ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پردوش ہوتا ہو جتنا پیار سب لوگوں کو دیا آپ نے بھی مجھے بہت پیار دیا اس قویتہ کیلئے میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں ایک بات بتاتے اس کو گھمن مت سمجھنا آپ نے یہ قویتہ جس وقت میں نے امریکہ میں پڑھی تھی لاس انجلز میں تو وہاں کے ہمارے جو بھار بھارتی راجتو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ قویتہ کیلئے کاسٹ ہونا چاہیے آج آج ہی اور اتوار کا دن تھا سنگے کا دن تھا وہ پرائیم سمیں راستپتی کو بھی نہیں ملتا وہ اس سمیں اس قویتہ کا کیلئے کاسٹ کیا گیا راستپتی نے بھی اس کی بڑی بسائی کی تھی اور میں اس قویتہ کے چڑنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور قویتہ کے سریشہ کے دوز اور آپ بڑے بس اسی طرح سے پیار بنا کے ایک بار سن لیں گے قویتہ کو تو میرا آنڈا دھنے ہو جائے گا قویتہ کے سریشہ کے پیر اور کلھاری دوستو پیر آپ دیکھی رہیں ہم پریہ ورن پر کتنی کتنی پوشش کر رہے ہیں سرکار بھی آپ بھی پیر ایک عام آدمی کا پرتیق ہے کلھاری ایک سامبھاج بات کا پرتیق ہے کلھاری ہمیشہ پیڑوں کو کارتی رہی ہے پیڑ ہمیشہ سر جھکا کے کٹتا رہا پیڑ نے آج تک کلھاری سے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن اس قویتہ میں آج پہلی بار پیڑ کلھاری سے کٹ کہتا ہے اور جو کہتا ہے اس کی بھاو پرنی ہے اس قویتہ کی پوجہ میں اس قویتہ کی آرادھاں میں ایک بار مجھے پورے سردن کا پیار سامتوز بھائی کئی سن رہے ہیں اوہ تنسے نیو دہ نے یہ قویتہ پہ ضرور سنیاں گے دیکھیں آپ یہی بہت رہے ہیں تو آپ کو سمجھ پیت یہ قویتہ چونکہ آپ نے جو بلکش مانہر جنہ جو بیٹ روپا تھا واجبت بلکش بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کو آدھار بننا کے قویتہ دیکھئے پیڑ اور کلھاری اب پیڑ اور کلھاری پس اس قویتہ کی ایک ایک چھن سنیے گا آپ نے بہت چھوٹی قویتہ ہے تین منٹ آنکھ میں لوں گا اس سے زیادہ نہیں لیکن اس قویتہ کو بڑے منویوک سے سنو آپ میرا آنا صاحب تک دھنی ہو جائے گا کہ ایک دیوست ایک دیوست ایک قلھاری نے پیڑ سے کہا ایک دیوست ایک قلھاری نے پیڑ سے کہا اپنے بیچ ہمیشہ چھتیس کانکڑا رہا آج تمہارا آخری دن ہے جلدی بولو میں بڑی یا تم پیڑ بولا آدمی کی دوں تو آج بھی ہاتھوں کی غلام ہیں اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اس لیے تو نہیں ہم بڑے ہیں دوستو ایسے قویتہ سنو کہ تم مجھے مازہ نہیں آئے یہ قویتہ میرے بران ہے اس قرآن قویتہ کو اسی طرح سے جیونت ہو کے آپ سنیں گے تو بہت اچھا لگے ایک دیوست ایک قلھاری نے پیڑ سے کہا اپنے بیچ ہمیشہ چھتیس کانکڑا رہا آج تمہارا آخری دن ہے جلدی بولو میں بڑی یا تم پیڑ بولا آدمی کی دوں تو آج بھی ہاتھوں کی غلام ہیں اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اس لیے تو نہیں ہم بڑے ہیں اس لیے تو نہیں ہم بڑے ہیں ارے تو تو دھو پنگتی دیکھئے ارے تو تو سب کچھ برباد کر دینے والی آنڈھی ہے تو انہیں کب پیڑوں پر راکھی باندھی ہے تُو تو سب کچھ برباد کر دینے والی آنڈھی ہے تو انہیں کب پیڑوں پر راکھی باندھی ہے تُو ویناس میں پیشک مجھ سے بڑی ہو سکتی ہے مگر نرمانوں میں میں تُو سے بڑا ہوں جب تُو کائروں کی تیرے گھر میں چھپی تھی تب میں توفانوں سے لڑا ہوں جب تُو کائروں کی تیرے گھر میں چھپی تھی تب میں توفانوں سے لڑا ہوں یہ کھٹی بیجیاں یہ آنڈھیری راہ سردی گرمی پر ساتھ میں تو سب کچھ ہنسکر سے لیتا ہوں اور لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو میٹھے میٹھے پھل دیتا ہوں وہ جنجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو میٹھے میٹھے پھل دیتا ہوں اور سن کوئی گرمبتی چھڑیا بہت باریک بھی آئے آپ کا اسے پاچھا ہوں گا کوئی گرمبتی چھڑیا یدھی مجھ پر اپنا گھوشلہ نہیں بناتی تو اپنے بچوں کو آدمی سے کیسے بچاتی اپنے بچوں کو آدمی سے کیسے بچاتی اور سن اگر ہم پیڑ بن کے دھردی پہ نہیں کھلتے تو کھانے کو دھردورے بھی نہیں ملتے اور میری بات کا سمکھن میں اگر لگے آپ کو میں کوئی بات کہی ہے نہیں تو آپ تاجیاں بجائیں اور سن اگر ہم پیڑ کو ان کے دھردی پہ نہیں کھلتے تو کھانے کو دھردورے بھی نہیں ملتے اور اگر ہم سانس نہیں چھوڑے تو آدمی سانس لینا بھول جائے اگر ہم سانس نہیں چھوڑے تو آدمی سانس لینا بھول جائے کیا بات کرتی ہے اسے تنکر ہم تو دروازہ بن کر مہلوں سے جھوبری تک کے کام آتے ہیں جن کی لائل لٹنا چاہیے ان کی بھی بچاتے ہیں کبھی کبھی ہم بھی ان کے ساتھ کیچڑ دو ہاتھ سے کے ٹکڑے آگئے ہیں کبھی کبھی ہم بھی ان کے ساتھ کیچڑ میں سنتے ہیں بڑے کے ہاتھوں جانے کیا سے کیا بنتے ہیں ٹیبل مرسی تک تو ٹھیک تھا مگر یہ ڈبل بیٹ کی پلنگ اور پھر ان پہ پشنی سپیتا کا رنگ اور پھر ابھی سار کے ایسے ایسے ڈھنگ کبھی کبھی تو شرم سے گھرنا پڑتا ہے جو پاونت رشن نہیں دیتا چاہیے وہ بھی دیتا پڑتا ہے اور یہ آج کل کی فلمیں یہ آج کل کی فلمیں کیا رکھا ہے سیکھ سیکھ سیوائی میں یہ رہش آج تک نہیں کلتا ہے کیا ہیرو کا چہرہ ہم سے ملتا کلتا ہے جو ہیرویں دور دور کے جنگل میں آتی ہیں ہم سے لپٹ لپٹ کے گانا جاتی ہیں گھڑی گھڑی میرا دل دھڑکے اور اگر ایسے میں ہمارے جذبات بڑھکے اور ہم پیڑ سے آج بھی بن گئے تو پیڑ آگی من چنچل ہو سکتا ہے اسی جنگل میں منگل ہو سکتا ہے نادان پیڑ بولا نادان اس پوری قویتہ کی آتما اس پنگتی میں دیکھیں پیڑ کیسے بن گئے بات دیکھیں آپ اور سمرتن کریں گے میری بات کا پیڑ بولا نادان پچھلے جنگل میں ہم بھی منشے تھے سچ بولا تو پیڑ ہو گئے بہت دیکھیں تو بہت باری بات ہے پیڑ بولا نادان پچھلے جنگل میں ہم بھی منشے تھے سچ بولا تو پیڑ ہو گئے اس دن ہماری مچھاتی پھٹتی ہے جب کسی کلہاری سے پیڑ ہی نہیں بے گناہوں کی گردن بھی کرتی ہیں بے گناہوں کی گردن بھی کرتی ہیں اور اپنے گردن بھی کرتی ہیں نان بیڈیٹیریان بات دیکھیں ہے یہاں سے کبیٹہ دیکھیں بہت چھوٹی کبیٹہ نان بیڈیٹیریان تیرے ونسج لوہے سے بندو بڑے بڑے پرمان بم وہ سموچی مانو جاتی کو نشت کر دینے والی خونی مسائلیں بناتے ہیں اور میرے ونسج مرتے ہوئے لکسمن کو بھی سنجیو نہیں سناتے ہیں مردے ہوئے لکسمن کو بھی سنجیو نہیں سناتے ہیں مجھے گردن بھی اپنے پوروجو پر پیڑ گروہ مجھے گردن بھی اپنے پوروجو پر جن کی چھایا میں ویدوں نے جنم لیا کرس نے گیتہ کو گیان دیا تلسیدہ سرام کو پا گئے بدھ نے گیان پراپت کیا اور مجھ میں سما گئے ارے میرے پتے پتے پر بھگوان مہاویر کے آٹوگراف ہیں اب تو سنٹار کر لیں ہم تیرے باک کے بھی باک تجھے یہ باک کے باک تجھے یہاں تھے وہ قدم کا پیر تجھے وہ بات دیکھئے پورانک سندر تجھے یہاں تھے وہ قدم کا پیر جس کی شیطل چھایا میں کرس کی بازوری نے پہلی پہلی بار رادہ کے ہوتوں کو چھووا تھا گیتہ کا جنم اسی دن ہوا تھا اور اب جنمکار کا بین دیکھیں گیتہ کا جنم اسی دن ہوا تھا ہم نے گیتہ کو آدر شمانہ تو آج تک پستا رہے ہیں کرم ہم نے کیے اور تھلہ رام پور کھا رہے ہیں بات دیکھئے ہر دھرم کے لوگوں نے مجھ پہ وار کیا ہر دھرم کے لوگوں نے مجھ پہ وار کیا مگر ہم نے چھایا دینے سے کب کسی کو انکار کیا ہم نے چھایا دینے سے کب کسی کو انکار کیا پھر بھی یہ احسان فروموس مجھ کو ڈاکتا ہے پیڑوں نے کبھی آدمی کو نہیں کاتا پھر آدمی کیوں پیڑوں کو کاتا ہے یہ بگیہ سبھی نے اجھاڑی میں خوب جانتا ہوں کلھڑی یدی تو اپنی والی پر آگئی تو چن چن کر میری شاکھوں کو چھانے گی مگر میرے بھیدر جو پیار کی خوشبو ہے اس کو کیسے کھاٹے گی اور سن میری انتی مچھا بھی سن لے تو مجھے کاٹ کر چاہے جس کام میں لانا مگر کسی شہید کی فانسی کا تکتہ مت بنانا آدمی پیلوں کی چھائے سے بھی کترائے گا پھر کسی بیڑ پہ بسند نہیں آئے گا پھر کسی بیڑ پہ بسند نہیں آگا بسند نہیں آئے گا بہت آباری بہت بہت کیار سے آپ نے اس کا ویتا پہ لیا اس کانسل چند جس کے لیے میں نے کرتا ہے جہاں کلہاری نے ڈم کے ٹھاکہ لگائے کلہاری نے ڈم کے ٹھاکہ لگائے اور بڑی نرممتہ سے اسی پیر کو کٹا اور اس کے کان میں دھیرے سے بسپسایا کیوں برکچھاتی راج کیسی رہی آج اب بولو کس معنی میں مجھ سے پڑے ہو دھراسائی ہوگی میرے چڑنوں میں پڑے ہو پیڑ بولا نادان بے شک مجھ کو اپنے کٹنے کا غم ہے مگر تُو نے مجھے کاتا یہ تیرا غم ہے تُو نے مجھے کاتا یہ تیرا غم ہے ارے تیرے بیتر جو لکڑی کا دستہ ہے اسے میرے خون کا رشتہ ہے اسے میرے خون کا رشتہ ہے اسی کے دم پہ تُو نے مجھے کاتا ہے اینسا نے پھر اینسا کے چڑنوں کو چاٹا ہے دو پنتیاب کے چڑنوں میں اینسا نے پھر اینسا کے چڑنوں کو چاٹا ہے اگر تُو کاٹتی مجھ کو تو کوئی غم نہیں ہوتا اگر تُو کاٹتی مجھ کو تو کوئی غم نہیں ہوتا جو اپنوں سے پہنچتا ہے وہ صدمہ کم نہیں ہوتا وہ صدمہ کم نہیں ہوتا کاٹنا تیرا دھرم کاٹنا تیرا دھرم اور کٹنا میری نیتی ہے یہ بات ہر اتحاس میں ملتی ہے کہ جب جب بھی کوئی گھر کا بھیدی اپنے دشمنوں سے مل جاتا ہے تو بڑے سے بڑے سامراجی کا سورج بھی اٹھن جاتا ہے میری ماتاؤں میری بہنوں میری ماتاؤں میری بہنوں ونہی حال ہمارا ہے ہمیں غیروں نے نہیں ہمیشہ اپنوں نے مارا ہے ماتاؤں گیا ماتاؤں گیا ماتاؤں گیا موسیقی